السلام علیکم آج 24 نوبر 2019 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوریٹنگ ایڈی چیلنفر آج کی سعودی عرب کے ہم حبریں اور حالات تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کی طرف سعودی مجلس شورہ نے سرکاری ایداروں میں کام کرنے والے سعودی مواطنین کو پار ٹائم کام کرنے کی اجازت کے آرٹیکل 13 کی قانون میں ترمیم کی بل کو غیر مہنہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا خیال رہے کہ کل مجلس شورہ میں اس قانون پر اوٹنگ ہونا تھی جس میں سعودی عرب کے مختلف سرکاری ایداروں میں کام کرنے والے سعودی مواطنین کو اپنے ڈیوٹی کے بعد پار ٹائم اپنا بزنس شروع کرنے کا اجازت ملنے والا تھا عمر کے لیے آنے والا ساٹھ سالہ عبوان شہری کل مکہ مکرمہ میں غار حیرہ چھوٹی سے گر کر حلاک ہو گیا وہ غار حیرہ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا دپا مدنی آسمہ مقدسہ ٹیمو کے اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے دوشور گزار مقام سے عمر پر آئے ہوئے عبوان شہری کے لش نیچے اتاری گئی اس مارٹم میں بتایا گیا کہ عبوان شہری کے موت غار حیرہ کے چھوٹی سے گرنے سے ہوئے اس میں کوئی مجرمانہ عامل دا حل نہیں ہے واضح رہے کہ سعودی مخکمہ صحت کے حکام عمرہ ظاہرین اور حج پر آنے والے کو اس بات کی تاقید کرتے رہتے ہیں کہ مومر افراد اور بچے غار سور یا غار حراق کی زیارت کی کوشش نہ کریں ایسا کرنے سے وہ حادثات کا شکار اور ممکنہ طور پر صحت مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں رومانیہ سے سعودی عرب سامان لانے والا مال بردار بحری جہاز رومانیہ ساحل کے نزدیک اُلٹ گئی جس میں سعودی عرب لانے والے 32,000 بکری اور کچھ اور سامان موجود ہے رسکیو ٹیم کے ترجمان مایا اسٹوکا نے بتایا کہ یہ مال بردار جہاز سعودی عرب جا رہا تھا اور رومانیہ کے ساحل کے نزدیک اُلٹ گئی رسکیو ذرائے کے مطابق عملے کے 21 اپرات کو رسکیو کر دیا کیا جس میں 20 سورین اور ایک لبنانی شہری شامل ہے اس کے علاوہ 22 بکریوں کو بھی رسکیو کر دیا گیا ہے جس پر رسکیو کی ترجمان کا کہنا تاکہ بکریوں کو بچانے کی کوشش مشکل کام کے بوجود جاری ہے رسکیو ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ جہاز کو پہلے انجن میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ یہ واقعہ ابھی تک نامعلوم ہے اور تحقیقات مکمل ہونے پر اس کے حالات کا اعلان کیا جائے گا وضاعت العمل چار مہینے بعد تجریجی شکل میں یعنی مرحلہ وال تحقیقات سے ہسپتالوں میں موجود غیر ملکی ڈینٹس طبیب اسنان کو پارخ کرنے جا رہا ہے اور اس کے جگہ سعودی ایڈیشن کیا جائے گا یعنی غیر ملکی ڈاکٹروں کی جگہ سعودی ڈاکٹر سنبھالے گے جس میں دوستو وضاعت العمل کے مطابق اس کا شروعات چار مہینے بعد ہوگا جس میں پہلے مرحلے میں طبیب اسنان ڈینٹس کے شعبے میں ڈینٹس کے مہنوں پر پچیس پیسٹ سعودازیشن ہوگا چار مہینے بعد یعنی ایک آٹھ چودہ سو اکتالیس یعنی ایک شابان سے اگر ہم اس کا ملادی میں بات کرے تو پچیس تین دو آزار بیس سے باخیرہ طور پر سعودی ہسپتالوں میں طبیب اسنان ڈینٹس کے مہنوں پر سعودازیشن شروع کر دیا جائے گا جو کہ پہلے مرحلے میں پچیس پیسٹ ہوگا اور ٹیک ایک سال بعد ایک شابان چودہ سو اکتالیس یعنی پچیس تین دو آزار اکتالیس کو دوسرا مرحلہ سعودازیشن کا شروع ہوگا سعودی عرب کے ایک شہری پر قسمت کی دیوی اس وقت مہربان ہوئی جب امریکی نیلامگر میں آگ سے بسم شدہ اس کی ایک پورانی مادر کی کار کی بولی تیس لاکھ ریال لگ گئی تفصیلات کے مطابق آگ لگنے سے گاڑی کی بربات ہونے پر سعودی شہری نے تیہ کر لیا تاکہ اس سے پورانے گاڑیوں کی کبارہانے یعنی تشلیق کے حوالے کر کے اس سے چھٹکارہ حاصل کر لے واضح رہے کہ تشلیق سعودی عرب میں اس کبارہانے ہو کرتے ہیں جہاں ناکارہ گاڑیاں تول کر پروخت کی جاتی ہے خریدر قابل استعمال پرزے اور دیگر زمان نکال کر تشلیق میں پروخت کرتے ہیں بعد ازا اس سعودی شہری نے گاڑی کو تشلیق حوالے کرنے کا ارادہ تر کر کے اسے امریکہ کے بینلقوامی نیلامگر میں نیلامی کے لے پیش کرنے کا پیسلہ کیا نیلامی کے دوران اسے اخصاص ہوا کہ آگ سے بربات ہونے والا گاڑی کتنی خیمتی ہے اور نایاب ترین گاڑیوں میں سے ایک ہے دنیا بر میں اس مادل کی صرف چونتیز گاڑیاں موجود ہیں امریکی کارساس کبنی نے 1961 میں یہ گاڑی بنیائی طور پر کبنی کی ایک وڑھ سارپ کے لے تیار کی تھی اس میں ریسنگ کار کا انجل لگا ہوا ہے آگ سے گاڑی کو باری نقصان پہنچا تھا موٹر کا بکس جلا ہوا ہے اور رنگ بھی جگہ جگہ سے اڑ گیا ہے سعودی عرب کے امیر ترین شہرسیات بھی آرامکو کی شیرز حریدنے کے دوڑ میں شامل ہے معروف امیر ترین سعودی گرانوں نے آرامکو کے شیرز میں بڑی سرمایہ کاری کا پیسلہ کر لیا ہے شہزادہ ولید بن تلال ان میں سے ایک ہے امریکی حبار بلو مر نے اس حوالے سے بتائے کہ ولید بن تلال الغلیان کا ہندان اور پیٹرول کے شعبے میں باری سرمایہ کاری لگانے والے مادار سعودی آرامکو کے شیرز حرید رہے ہیں بلو مر کے مطابق الغلیان پیملی جو سویس بینک ریلٹ سویس میں بڑے حصے کے مالک ہے لاکھوں ڈالر سے آرامکو کے حصص حریدنے جا رہے ہیں الولید بن تلال نے سعودی آرامکو کے شیرز میں بڑی سرمایہ کاری کے لئے مذاکرات کر لی ہیں آرامکو کے نماندوں نے المجودی حندان سے بھی شیرز کے سودے سے متارک رابطہ کر لیا ہے سعودی آرامکو کے شیرز جتنے زیادہ پہلے مرحلے میں پروت ہوگے اس کے بین لاکھوامی مارکیٹ پوزیشن مضبوط ہوگی ایک انتازے کے مطابق سعودی آرامکو کی خاصص کی قیمت کا تحمینا دو ٹرینڈ ڈالر کا ہے واضح رہے کہ پہلے پانچ دنوں میں سعودی آرامکو کے تلیتر عرب ریالگی مالیت کی شیرز حرید دے گئے ہیں سعودی نیاب الامانے سرکاری ملاجم کو ساڑھ ساتھ کرون ریال رشوت دینے والے ایک سعودی سرمایرکار کو گرپتار کر لیا اس اجدہ کے اٹلیشن ائرپورٹ پر سعودی آتے ہوئے گرپتار کر لیا گیا اخبار کے مطابق سرمایرکار نے ارادی حریدنے کے ڈیل منظور کرانے کے لئے سرکاری ملاجم کو رشوت دی تھی ذرہ نے کہا ہے کہ سرمایرکار نے ڈیل منظور کرانے کے لئے نبے کروڑ ریال مالیت کی تحریر کر کے جمع کرائی تھی تبتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس سے قبل بھی سرمایرکار کو اس سے ملتے جلتے کیس میں قید کیا گیا تھا تاہم اس نے متعلقہ ملاجم کو باری رشوت دے کر غیر قانونی طور پر رہائی حاصل کر لی تھی حال ہے کہ سعودی نیاب العامہ نے رشوت دینے لینے پر دس برس قید اور دس لاکھ ریال جرمانے کی سزا کا اعلان کیا ہے سعودی عرب اور جرمنی کی وزیر حارجانہ جگوزشتہ روز ریاض میں ملاقات کی اس ملاقات میں دو تر پتعاون کے پروع اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر باتشیت کی گئی سعودی وزیر حارجانہ امیر فیصل بن پرحان بن عبداللہ نے ادوا کے روز ریاض میں اپنے دفتر میں جرمنی وزیر براہ امور حارجانہ نیلی ان اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی سعودی عرب نے مقبوضہ پلسینی علاقوں میں اسرائیل کی قائم کردہ یہودی بسیوں کے بارے میں امریکہ کے نئے موقع کو ایک بار پھر مسترد کر دیا سعودی عرب کی وزیر حارجانہ امیر فیصل بن پرحان نے عرب لیگ کے وزراء حارجانہ کی ہنگامی اجلاس میں سعودی کے اس موقع کا اعادہ کیا عرب وزراء حارجانہ امریکہ کی یہودی بسیوں کے بارے میں نئے موقع سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ حیال کیا امیر فرحان نے کہا کہ پلسطینی ایشو حادم حرمین شریفین ملی سرمان بن عبدالجیز کی دل کی قریب ہے اور سعودی کے جانب سے پلسطینیوں کے ان حقوق کے بازیابی تک حمایت جاری رکھے جائے گی انہوں نے پلسطینی تنازع کے جامعہ حل کے ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ پلسطینی تنازع کا حل مشرق وسطہ میں جامعہ اور پایدار عمل کے قیام کے لئے سنگمیل کی حصیت رکھتا ہے سعودی عرب نے اس سے قبل گزشتہ بودھ کو ایک بیان میں امریکی صدر ڈولنٹرم کی انتظامیہ کا مغفوظہ پلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے یہودی عبدکاروں کو پسانے کے لئے قائم کردہ بستی سے متعلق نیا موقع ایک سر مسترد کر دیا تھا قطر اور قویت نے امریکہ کے قیادت میں حلیج عرب میں بلقوامی جہازرانی کی تحب اس کے لئے قائم بہرینی اتحاد میں شمولت کا اعلان کیا اس بہری اتحاد کے چیپ اپ سٹاپ امریکی پہنچ کے کرنل جان کونکلین نے بہرین کے درلحکومت منامہ میں منقضہ مقالمے میں گب دگو کرتے ہوئے بتایا ہے قطر اور قویت نے پہلے ہی ہمیں اتحاد میں شمولت کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے بہرین میں امریکہ کے قیادت میں میری ٹائم سیگوری ریپورٹ اس سال موسم گرمہ میں ہتے میں تجارتی بحری جہاز اور آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد قائم کی گئی تھی ان حملوں کا ایران پر الزام آئیت کیا گیا تھا اس پورٹ کا مقصد تجارتی بحری جہازوں کا تحبز اور ابنائی حرمز، باب المندیب، حلیج عرمان اور حلیج العرب میں جہازرانی اور بین الاقوامی تجارت کے تحبز کو یقینی بنانا ہے امریکہ کے قیادت میں اس بحری پورٹ میں بہرین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے اس سے پہلے بہرین کی قومت سلامت کی مشیر اور شاہی محاذ دستے کے کمانڈر میجر جنرل شیح ناصر بن حمد الحلیفہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ہتے میں ایران کے حلاف پہلا ہندق ہے تو یہ تھی دوستو آج کی سعودی عرب کی اہم خبریں اور حالات مزید ایسے نئے اور نئے سعودی اپڈیٹ جاننے کے لئے میرا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم اب français دقائیں پھلیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ موسیقی